یہاں پہ آج میرٹ کے حالے سے بات کریں گے نیکس ٹیپ کیا ہے نیکس پروسس کیا ہے انٹریو کب ہوگا کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہوں گے کیا آپ میرٹ میں پورا اتر رہے ہیں یا نہیں اور میرٹ کے لیے جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ بارہ اکتوبر ہے کیا آج کئی دن ہی میرٹ چیک کرنا ضروری ہے کہ اس کے بعد بھی چیک کر سکتے ہیں کہ آج آپ کو پریشانی بن گئی ہے کہ آج ہی چیک کرنا ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے آپ پریشان بلکل بھی نہ ہو آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہمارا یہی ہے کہ میرا لسٹ آپ کہاں پہ چیک کر سکتے ہیں اونلین چیک کر سکتے ہیں یا آپ کالیج میں جا کے نوٹس بوٹ کے اوپر وہاں پہ چیک کریں گے تفصیلاً آج یہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے میرے ساتھ رہی گا میرا نام ہے حسر حسن نواز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن ایڈوکیشن سسٹم چینل پرنے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو لیٹس ویڈیو سی ٹی اے کے حوالے سے یا کوئی بھی جوگز کے حوالے سے آپ کو بروفت مل سکے تو میرے ساتھ رہی گا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سی ٹی اے کی جوز ٹونٹی ٹونٹی فور میں اونلین آپ لوگوں نے اس کا پورٹل کے اوپر جا کے اپلائی کیا تھا ہونا تو ایسا ہی چاہیے کیونکہ آپ نے اونلین اپلائی کیا تو اس کی یہ لسٹ ہے میرن لسٹ ہے وہ اونلین ہی ہو کیا اونلین ہی ہوگی آگے جا کے بات کرتے ہیں اونلین اپلائی کیا تھا اس کی لاہر تھی ڈینڈ لائن جو تھی وہ سات اکتوبر دوزار چوبیس تھی کیونکہ اس کی پہلی دفعہ گورنمنٹ کا یہ ایکسپیرمنٹ تھا بہت زیادہ ایررز تھے بہت زیادہ مسٹیکس تھی بہت زیادہ پروپلمز تھی ویب سائٹ بہت زیادہ بیزی تھی اس لیے کچھ لوگوں نے اپلائی کیا کچھ نے نہیں کیا جنہوں نے اپلائی کیا جن کا اپلائی ہو گیا چلیں ان کو شکر ادا کرنا چاہیے جن کا اپلائی نہیں ہو سکا کوئی مسئلہ نہیں آگے بڑھیں اللہ تعالی آپ کے لیے اور راستے نکالے گا ٹھیک ہے یہاں آپ لوگوں نے اونلین اپلائی کیا اس کے بعد دو دن انکریز ہو گئے اس کے بعد پھر نو اکتوبر دوزار چوبیس اس کے بعد پھر نو اکتوبر دوزار چاہیے اس کے بعد پھر نو اکتوبر دوزار چاہیے آپ اپنا میرڈ کیسے چک کر سکتے ہیں میرڈ دیکھیں یہ چیزیں پہلے سب سے پہلے کلیر کر لیں میرڈ لسٹ ہوتی کیا ہے جو آپ نے اپلائی کیا ہے اونلین اپلائی کیا ہے یہاں کروایا ہے ایک میرڈ لسٹ کی فارم میں آپ کو سامنے شو ہوگا کہ اس کے اندر اپنی مارک چیک کر سکیں گے اپنی نیم کے سپیلنگ چیک کر سکیں گے سن آف چیک کر سکیں گے آپ اپنی بلدیت وغیرہ چیک کر لیں گے اس کے علاوہ آئی ڈی کارڈ نمبر کوئی بھی کسی بھی طرح کا کوئی پروبلم اگر آپ کو وہاں پہ فیس ہو رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کی مستیک ہے وہاں پہ تو وہ بیسکلی میرڈ لسٹ لگے گی سب کی وہاں پہ آئے گی میرڈ لسٹ سب کا وہاں پہ شو ہوگا اور آپ لوگ دیکھیں گے کیا آپ کا سب ساری انفرمیشن ٹھیک ہے میٹرک میں جو جو آپ کی بیسکلی کولیفکیشن ہے وہ سارے مارکس وغیرہ چیک کر لیں گے کہیں پٹ کرتے ہوئے کہ مستیک تو نہیں ہوگی وہ میرڈ لسٹ لگے گی آپ نے اس میرڈ لسٹ کو دیکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اگر وہاں پہ کوئی مستیک ہے اگر وہاں پہ آپ کو کوئی مستیک شو ہو رہی ہے کہ وہاں پہ آپ کنسن کریں گے بیسکلی بیسکلی بتائیں گے ان کو کہ یہ بیسکلی مستیک ہے اس کے پاس وہ مستیک آپ سے سوال ہوگی آپ کو دور کر دی جائے گی اور وہاں پہ بیسکلی نیکس پروسس ہوگا یہ میرڈ لسٹ کا مطلب ہے ابھی فائنل میرڈ لسٹ نہیں کہ میرڈ لگ گئی اور آپ انٹریوں کے لئے کال کر لی جائے گا انٹریوں کب ہوگا وہ بھی آگے جا کے آپ کو بتاتے ہیں یہاں پہ دیکھیں آپ نے اونلین اپلا کی ہے نو اکٹوبر دوزہ چوبیس کو اس کے بعد تینٹیٹیو میرڈ لسٹ لگے گی on the notice board of the college کالیج کے notice board کے اوپر تینٹیٹیو مطلب ہوتا ہے عارضی عارضی میرڈ لسٹ لگے گی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مکمل میرڈ لسٹ لگ گئی اور ان لوگوں کی سیلیکشن ہو گئی ہے نہیں تینٹیٹیو مطلب ہوتا ہے عارضی طور پر میرڈ لسٹ لگے گی اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ یہاں پہ کوئی مستیکس تو نہیں ہے آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے اگر کوئی آپ کو مستیک نظر آتی ہے تو آپ لوگوں نے پھر ان میں سے مستیک ایرر جو پروبلم جو مستیک ہے جو بھی ہے وہ آپ نے ہائیلیٹ کر کے ان کو کالیج کی آثارٹی کو جو بھی کمپلین ہوگی وہاں پہ ان کو درج کروائیں گے کہ یہ مستیک ہے یہ تینٹیٹیو میرے لسٹ لگے گی بارہ اکتوبر دوزہ چوبیس کو بارہ کو اس کی لسٹ لگے گی اور اس کے بعد بارہ کو جب یہ لسٹ لگ جائے گی اور یہ لسٹ کہاں پہ لگے گی آپ کو اونلائن نظر آئے گی یا آپ کالیج میں جا کے دیکھیں گے دیکھیں یہ چیز کلیر کر لیں جو اس کا ایڈویٹیزمنٹ ریلیز ہوا ہے سیٹی ایج کی جوبز کا اس کے اندر یہی چیز لکھی ہوئی ہے تینٹیٹیو میرے لسٹ اون ڈی نوٹیس بورٹ او ڈی کالیج بارہ دس دوزہ چوبیس اب دیکھیں آپ نے تو اونلائن اپلائی کی ہے تو یہاں پہ لکھا جا رہا ہے کہ کالیج کی اتھارٹی میں جا کے وہاں پہ کریں دیکھیں یہ ساری چیزیں اتھارٹی میں اتھارٹی جو ہوتی ہے یہ ایچی سی کی اکسیس ہوتی ہے اس پورٹل کے اوپر ہر بندہ اس کو اکسیس نہیں کر سکتا ہاں اگر وہ اکسیس دے دے گا اس کالیج کو تو می بھی پھر وہاں سے اپنے کالیجز میں جن لوگوں نے اپلائی کیا وہاں سے لسٹ نکال کے اس کے بعد وہاں پہ دسپلے کر دے گا کالیج کے اندر یا پھر یہ ایسا ہوگا کہ ایکسی بیسیکلی جو اتھارٹی اتھارٹیز میمبرز ہیں بیسیکلی وہ کیا کریں گے میرے لسٹ آن لین جاری کریں گے آن لین جاری کرنے کے بعد اس لیے کالیج والے کیا ہوں آپ کے مطلقہ کالیجز والے کیا ہوں گے وہ لسٹ وہاں سے ڈونلوڈ کر کے اس کے بعد نوٹس بورڈ کے اوپر لگا دیں گے یہ سرکیال ہو سکتی ہے کیونکہ یہاں پہ میرے لسٹ اور نوٹس بورڈ اب نوٹس بورڈ تو لکھا ہوا ہے کیا آپ کالیج میں جا کے چیک کریں گے اس کے لیے میں آپ کو یہی سجیشن دوں گا آپ پریشان نہ ہوں یہ نہیں ہوا کہ آج کا دن اگر گزر جائے گا کیونکہ آج ہے بار اکتوبر اور آپ لوگ کافی پریشان ہیں اور بار بار میسیز کر رہے ہیں آج کا دن اگر گزر بھی جائے گا تو آپ ٹینشن نہ لیں کیونکہ یہ مثل میں آپ کو میرے بتایا یہ ٹینٹی میرے لسٹ ہے آرزی میرے لسٹ ہے ٹھیک ہے کل تک یہ چیزیں کلیر ہو جائیں کہ آپ کو کالیج میں جانا ہے نہیں جانا اونلین چیک کرنا کیونکہ اونلین اس کی جو پورٹل ہے وہ ورک نہیں کر رہی اس لیے اس لیے مطلب چیزیں جو ہے نا تھوڑی سی مطلب کلیر نہیں ہیں اس لیے میں آپ کو کلیر لیا ہم بتا رہا ہوں چیزیں کلیر نہیں ہیں اگر چیزیں کلیر نہیں ہیں تو آپ اس کا سلوشن کیا ہے سلوشن یہی ہے کہ آج کے ٹھیک ہے تو وہاں جا کہ وزر کر لیں لیکن وزر کرنے کو کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے میرے لسٹ اس کی آنلین ہی ہوگی کیونکہ آنلین آپ نے اپلائی کیا تھا تو آنلین اس کی پوسیبلیٹی ہے کیونکہ کالیجز کے اندر ہمارے پاس جو انفرمیشنز آ رہی ہیں کالیجز کے اندر جو ہیں ہم نے بھی دیکھا کالیجز کے اندر ایسی کوئی نہیں ہے اس لیے یہ ہے کہ اس کا آنلین ہی سارا سسرم ہوگا اور آنلین سسرم تب ہی اس کے آنلین چیزیں دیکھ لیں گے یہ چیزیں ابھی کلیر ہونا باقی ہیں پریشان نہ ہو اگر آج آپ نے جو ڈیٹا پٹ کیا اسی غلطیوں کو ہائلٹ کرنا ہے اپنی غلطیوں کو چیک کرنا ہے اگر آج نہیں چیک کر سکتے کل بھی چیک کر سکتے ہیں تھرٹین اکتوبر کو بھی چیک کر سکتے ہیں فورٹین کو بھی چیک کر سکتے ہیں فیفٹین کو بھی چیک کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے ٹرنٹی ٹی میرے لیسٹ ڈی نوٹس بورڈ ہوتی کالیج بارہ دس دوہزہ چوبیس پتہ اس ڈیٹ کو میرے لیسٹ لگ جائے گی آرزی میرے لیسٹ لگ جائے گی فائنلی ہوگی یہ ٹرنٹی ٹی میرے آرزی اس کے بعد ایشو ایررز یا مستیک جو بھی وہ سوال ہوں گی بارہ سے لے کر پندرہ تک جو جو ایشوز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے وہ اس کو سوال کیا جائے گا متعلقہ آتھارٹی جو کالیجز کی ہوں گی ٹھیک ہے ان کو آپ بتائیں گے کہ یہ مسئلے آ رہے ہیں اس کے اندر ہمارا یہاں پہ مستیک ہے وہاں پہ اپلیکیشن لکھنی ہوگی وہ پروسیس آپ کو ہم آپ کو بتا دیں گے یہ تیرہ مطلب تیرہ سے لے کر پندرہ اکھ دوپر تک بیٹھے کے لئے یہ سائی چیزوں بھی اگر آپ بارہ کو آپ کو لسٹ کا فارغمبل آرزی لسٹ کا پتہ نہیں بھی چل رہا کہ آپ کا مستیک ہے یا نہیں ہے آپ نے جو ڈیٹا پوٹ کی ہے تو اگر نہیں بھی پتہ چل رہا کوئی بار نہیں آپ تیرہ کو جا کے چیک کر لیں چودہ کو جا کے چیک کر لیں ٹھیک ہے پندرہ تک تو آپ کے پاس ٹائم ہوگا وہاں پہ جا کے اپنی جو بھی اگر آپ کی مسٹیک ہوئی بھی سہی تو ان کو آپ سوالوٹ کروا سکتے ہیں اس کا سلوشن آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ اس کو آپ سوالوٹ کر دیں ٹھیک ہے تو یہ بسیکلی مقصد ہے اس چیز کا آپ اس کے بارے میں پریشان نہ ہو کہ آج ہی آپ نے جانا ہے اور آج ہی پتہ نہیں انٹریو ہے اور آج کی ڈیٹ گزر گئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اس لیے پریشان نہ ہو ایزی رہیں اور کل چیک کر لیں پرسوں چیک کر لیں یہ ساری چیزیں آپ کو میں بتاتا جاروں ٹھیک ہے تو اس لیے یہ ساری چیزیں اپنی پورٹل بھی چیک کریں جو آپ نے اپلائی کیا تھا نمبر دیا تھا ان بوکس بھی چیک کریں موبائل نمبر دیا تھا اس کا ان بوکس چیک کر لیں ایمیل چیک کر لیں پورٹل وغیرہ بھی چیک کرتے رہیں تاکہ کوئی بھی اپ ڈیٹس وغیرہ آئے آپ کو کیونکہ کالجز کے اندر اس کے چانسز سب ہی ہوں گے جب آن لائن سسٹم ہوگا کالجز والے بھی آن لائن ہی ڈاللوڈ کر کے آپ کو وہاں پہ ڈسپلی کریں گے ٹھیک ہے ہاں اگر ایک چیزی اس کو ایکسس دے دیتی ہے مطلب کا کالجز کو یا لسٹے ان کو جاری کر دیتی ہیں تو پھر تو وہ نوٹس بیٹ پر لگا سکتی ہیں کیونکہ یہ ساری چیزیں آن لائن ہوئی ہیں اس لیے یہ ساری چیزیں آن لائن ہی ہونی چاہیے ہونی تو آن لائن ہی چاہیے ہم بھی اس چیز کے بارے میں یہ ہے کہ دیفنیلی سٹوڈنٹ جو ہیں اپلیکنٹ جو ہیں ان کے لیے پروپلم نہ ہو سپیشلی فیمیل جو ہیں ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے تو اس لیے یہ ساری چیزیں آپ کالجز میں جانے کی ضرورت نہیں ہیں اپنے گھر بیٹھیں کیونکہ جیسی ٹائم گزرے گا آپ کو یہ چیزیں مزید کلیر ہو جائیں گی ہم آپ کو انفارم بھی کریں گے بتائیں گے فردہ بیسیکلی کیونکہ آج بارہ انتوبر ہے شام تک آپ کو فردہ چیزیں کلیر ہو جائیں گے ویبسائٹ بھی بھی باتا چل جائے گا کالجز کے بارے میں مزید انفرمیشنز کلیر ہو جائیں گی اور اس کے بعد کل جا کے آپ اس چیز کو مزید چیک کر لیجے گا کالجز میں جانا ہو کالجز میں چل جائے گا یا آپ کو آن لین بیسیکلی چیزیں پتا چلیں گی وہاں پہ چیزیں کلیر ہو جائیں گی اس لیے سمپل اس کا سلوشن ہے پریشان ہونے والی بات نہیں ہے میں اس چیز کے بارے میں وری ہوں کہ آپ لوگ کیوں وری ہیں اسی چیز کے بارے میں وری ہوں کیونکہ آپ بار پر میسیز کر رہے ہیں کہ سر اس چیز کے بارے میں کلیر کریں اس لیے یہ بیسیکلی سمپل اس کا سلوشن ہے آپ پریشان نہ ہو نمبر تھے بھار نمبر آپ کے مارک سے 635 نمبر تھے اور آپ نے پٹ کر دی ہے وہاں پہ 735 تو اس کا مطلب جو اگر کوئی پٹنگ کرتے ہوئے کوئی مسٹیک آ جاتی ہے تو وہ ریفنیلی ان کو انفارم کر سکتے ہیں کہ یہ ہم سے مسٹیک ہو گیا وہ آخری دن بھی جا کے کر سکتے ہیں آپ کے پاس اچھا سا ٹائم ہے تو اس لیے پروپلم والی یہ بات نہیں ہے پورٹل کیونکہ ابھی اوف ہے پورٹل کے اوپر کوئی ورکنگ نہیں ہو رہی ابھی اوف ہے اس لیے آپ اس کے بارے میں ویٹ کریں انتظار کریں جلد بازی نہ کریں یہ نہ ہو کہ اگر کسی کا چار کلومیٹر کالیج ہے تو وہاں پہ جا کے پتہ کرنا شروع کر دیں پریشان نہ ہو نیکس دے پتہ کر لیں نیکس دے تک آپ باقی لوگوں کو پتہ چلے گا آپ کے فرینڈز کو گروپس کے اندر انفرمیشنز آ جائے گی حسن ایڈوکیشن سسٹم آپ کو یہ ساری چیز ہے انشاءاللہ آنے والے وقت میں فردر انشاءاللہ انفارم کرے گا جیسی اپ ڈیٹس فردر مزید ملیں گی تو اس کے لئے فائنل میرڈ لیسٹ ہے کیونکہ یہ آرزی میرڈ لیسٹ ہے اس کے بعد فائنل میرڈ لیسٹ لگے گی وہ ستنہ اکتوبر دوزار چوبیس کو کیونکہ یہ بسیکلی ان کو دیکھنے کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ کون کون لوگ میرڈ پہ آ رہے ہیں پھر وہ دیکھیں کالیج کی جو آتھارٹی ہوگی وہ کون کون لوگ جو میرڈ پہ آ رہے ہیں ان کا ستنہ اکتوبر دوزار چوبیس کو میرڈ لیسٹ لگے گی کیونکہ یہ issues وغیرہ مساری problem وغیرہ جو mistakes وغیرہ ہوں گی اگر آگر کسی students کی ہوئی ہوتی بھی ہیں definitely تو وہ ساری چیزیں سوالوٹ ہو جائیں گے اور 17 اکتوبر 1224 کس کی final merit list لگے گی then اس کے بعد پھر کیا ہوگا کہ interview کے لیے بیسے گلی جو final list لگ جائے گی لوگوں کو پتا چل جائے گا applicants کو پتا لگ جائے گا آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ کن کن کو interview کے لیے بلایا جا رہا ہے وہ جو main date ہے وہ ہے 17 اکتوبر 1224 ہے یہ date جو ہے پریشان ہونے والی بات ہے کیونکہ آپ لوگوں نے اس کے بارے میں لاتمی check کرنا ہے کہ کن کو interview کے لیے بلایا جا رہا ہے یا کن کو نہیں بلایا جا رہا ٹھیک ہے یہاں پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے لیکن ابھی اس کی ابھی دیر ہے کیونکہ آج 12 طریق ہے 17 آنے کو 5 دن باقی ہیں اس لیے آپ کو پریشان ابھی فیلال پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ 17 تک یہ ساری چیزیں اوپر کلیر ہو چکی ہوں گی آپ کے پاس اچھا خاصا ٹائم ہے اور اس کے بعد آپ 18 اکتوبر 1224 کو interview دینے جائیں گے جن کا یہاں پہ میریلیس میں نیم آ چکا ہوگا اور اس کے بعد interview دینے جائیں گے آپ اپنے original documents لے کے جائیں گے ساتھ اور اس کے ساتھ ایک set بنا کے لے کے جائیں گے جہاں پہ college authority کو submit کروائیں گے انشاءاللہ اس کے بعد آپ کا یہ ساری چیزیں ہوگی 18 سے لے کر 24 تک اس کے interviews وغیرہ ہوں گے اگر پانچ colleges میں آپ نے apply کیا تو ہر ایک colleges کے بارے میں یہ ساری information انشاءاللہ آپ کو ملے گی اور یہ 18 اس کے بعد پھر اٹھارا سے interview ہوں گے اور اس کے بعد آپ پھر یہ ساری چیزیں ہوگی اور ایک ہی دن ہر college کے اندر نہیں ہوگا اگر آپ نے ہوگا ایک ہی دن میں possible نہیں ہے کیونکہ انسان ایک ہے ایک time میں ایک جگہ پہ ہو سکتا ہے different colleges میں نہیں ہو سکتا پاکستان میں تو یہ چلتا ہے آپ سب اس چیز کو سمجھتے بھی ہیں لیکن یہ ہے انشاءاللہ اس طرح merit پہ ساری چیزیں hopefully یہ ساری چیزیں merit پہ ہی ہوں گی فردر اور پانچ نمبر merit کی ہوتے ہیں کوشش کریں اچھا کر کے interview دیں بیسک چیزوں کو کلیر کریں اس کے بارے میں ویڈیو بنا چکا ہوں interview آپ نے کیسے دینا ہے اسی ویڈیو کی description میں میں آپ کو اس کا لنک دے دوں گا ورسلو گروہ کا لنک مل جے گا اس کو آپ join کر لی جے گا اس کے علاوہ آپ فردر information لینا چاہتے ہیں تو حسن education system کو آپ join کریں انشاءاللہ further information دیں گے مزید نمبر کو نوٹ کر لیں 037819873 اس نمبر پہ مزید نمبر